بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ارتغرل غازی ڈراما اس وقت پاکستان میں کامیابی کے جھنڈے گھاڑ چکا ہے اس ڈرامے کو دنیا کے پچھتر ممالک میں دکھایا گیا لیکن جتنی کامیابی جتنی مقبولیت اس کو پاکستان میں مل رہی ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ملی لیکن اس کی کامیابی ہمارے کچھ ایکٹرز کو حضم نہیں ہو رہی شان کے بعد ریمہ نے بھی ارتغرل غازی کی مخالفت کر دی ہے اور مخالفت کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی ہے کہ دوسرے ممالک کے ڈرامے نشر کرنے سے مقامی فنکاروں اور تخلیق کاروں کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ ان کے کام کو بھی خطرہ ہے اداکارہ ریمہ کا مزید کہنا تھا کہ آپ کے پاس نشر کرنے کو اپنا مواد بڑی تداد میں موجود ہے آپ کے اپنے فنکار گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی آپ دوسروں سے مواد خرید کر اس کی تشہیر کر رہے ہیں یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے کیونکہ ٹیکس دوسرے ملک کے آرٹسٹ نہیں دیتے بلکہ ملک کے آرٹسٹ دیتے ہیں ریمہ نے شان کی مخالفت کو حق کی آواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں مل کر اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے فنکار شاہد نے شان شاہد نے اس کی مسئلے پر آواز اٹھائی کہ سرکاری چینل پر ہمیں کسی دوسرے ملک کے ڈرامے کو نشر نہیں کرنا چاہیے واضح رہے کہ اس سے قبل اداکار شان بھی ارتقرال غازی کو پی ٹی وی پر نشر کرنے کی مخالفت کر چکے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آج تک یہ فنکار کیوں نہیں بولے جب تک انڈیا کے ڈرامے دکھائے جاتے رہے لیکن آج کیونکہ ان کی دکانداری بند ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ یہ ڈراما اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ بہت زیادہ حالکہ اس ڈرامے میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ اخلاقیات کے خلاف ہو جس میں معاشرتی قدروں کو نظر انداز کیا گیا ہو اس کا ایک ایک ڈائلاغ کمال ڈائلاغ ہے لیکن پھر بھی یہ اس لیے صرف مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کی دکانداری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے تو آپ بھی اپنی رائے سے ضرور اظہار کریں اور اس ڈرامے کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں کیونکہ یہ ڈراما بہت اچھا ڈراما ہے شکریہ